دیکھیں وہاں پہ کسی کی ڈیتھ ہوگی جنازہ لائے اور وہاں پہ کچھ لیڈیز بھی مون دیکھنے کے لیے آئی ہیں وہ دیکھیں وہ روتے روتے جا رہی ہیں ہوں گی کوئی اپنی قریبی اپنی بیٹیاں ہو سکتی ہیں بہنیں ہو سکتی ہیں تو وہاں پہ جنازہ لوگ گئے نماز پڑھنے کے لیے اب یہ نماز پڑھیں گے نماز پڑھنے کے بعد پھر یہ جنازہ کریں گے تو میں بھی تب تک نماز پڑھیں گے یہ میری جان میری چڑیا میری شہزادی بہت پیاری لگ رہی ہے شہزادی کتنے کا لائیا ڈیڑھ سو کا لائیا اس نے یہ بیک ڈیڑھ سو کا لائیا اور یہ آپ یہ فورٹ دیز ہیں یہاں پہ فورٹ دیز فائف کو انہوں نے چلا جانا فائف اپریل کو اور آج ہے فرسٹ اپریل ہاں فائف اپریل کو جمعہ ہے جمعہ کو جائیں گے یا شہنیوار کو یہ جائیں گے تو چار پاک دن کے مہمان ہے یا یہاں پہ میں نے کہا چلو اب کیا کریں گے پھر پتہ نہیں زندگی رہی نہیں رہی ملے نہ ملے کیا پتہ قسمت کا تو یہ اس نے کل شاپنگ کیا ڈریسنگ ویسنگ اس کی دکھائیں گے پھر ہم انشاءاللہ دیکھیں جی وہاں پہ جنازہ ہو رہا ہے ابھی سارے زہر کی نماز پڑھ کے نکلے اور یہاں پہ جنازہ کرنے لگے جنازہ جو ہے ہمارے روم کے بھی بالکل سامنے وہ دیکھیں یہاں پہ جنازہ ہو رہا پہرے مطلب کچھ تقبیر پڑھ رہے تھے کچھ حدیث سنا رہے تھے تو ابھی جنازہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ دیکھیں قبرستان بھی بالکل روم کے سامنے اور جنازگاہ بھی بالکل سامنے وہ دیکھیں ایک دن ہم سب لوگوں نے یہی جانا ہے اسی مٹی میں ہی جانا ہے لیکن ہم پتہ نہیں کس چیز کا گرور کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہم کس لیے آئے ہیں کیوں آئے ہیں ہمارے آنے کا کیا مقصد ہے لیکن ایک دن ہم نے اس دنیا فانی سے جانا ہی جانا ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے چاہے ہم کتنا پیسہ کمالیں دولت کمالیں گھر بنا لیں کچھ بھی بنا لیں لیکن آخر کر ہم نے جانا ہی جانا ہمیں یہ بھولنا نہیں چاہیے اللہ تعالیٰ بیچاری کو مغفرت میں عالی مقام عطا فرمائے جنت الفردوس میں مغفرت کرے میرا رب آج مہی سیام ہے نیک ہے جو مہی سیام ہے مرا اللہ تعالیٰ مغفرت کرے مغفرت کرے ابھی یہاں پہ جارے کو دو منٹ کے بعد میں دفن کر دیں گے ہیے اللہ ہم لوگوں کی یہ اوقات ہے یہ زندگی ہے ہم بھول جاتے ہیں جب دنیا میں آتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں ہم کس لیے آئے ہیں کیوں آئے ہیں ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے ہمیں یہ قبرستان بھرے ہوئے دیکھ لینے چاہیے موردوں سے لیکن ہم پتہ نہیں کیوں بھول جاتے ہیں دیکھئے ذرا وہاں پہ مطلب لوگوں نے جنازہ کیا اور نکل گئے اور جو اپنے رہے چار بندے انہوں نے جنازہ اٹھایا اور کوئی نہیں سب نکل گئے وہ دیکھئے قدمی نکال رہے ہیں وہاں پہ مطلب اور جتنے بھی جنازے پہ سب نکل گئے کچھ چند لوگ اپنے رہے جنہوں نے جنازہ وہاں سے اٹھایا سبحان اللہ اسلام علیکم حواتین و حضرہ تو کیسے آپ سب لوگ آپ سب کے سب ٹھیک ہوں گے آپ کی دعا سے شکر الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں سو خوش آمدید کرتے ہوں اپنے چینل میں میرا نام چینل میں میرا نام شہناز اکتر آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل شہناز کی لائف سو ابھی چھ بجرے ابھی میں افتیاری کے لئے کھانا بنا رہی ہوں باہر گئی تھی باہر سے سمان لائیا سوٹ سلانے کے لئے رہا اور آج میں بہت زیادہ خوش ہوں بہت زیادہ خوش ہوں بتا نہیں سکتی کتنی زیادہ خوش ہوں تو آج ستارہ کا بھی بلوگ بہت جلدی آیا ہو ابھی میں وہ ہی دیکھ رہی تھی تھوڑا سا میں نے دیکھا جو پرانی گاڑی لے کے وہ جا رہے ہیں ساجد بھائی تو افتیار تک وہ واپس بھی آ جائیں گے آ گئے ہیں مطلب کال کا بلوگ ہے تو آ ہی گئے ہیں تو کافی اچھا بلوگ لگ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہی میں نے سوچ اپنا بھی بلوگ سٹارٹ کروں یہاں پہ کھانا پکا رہی ہوں میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی بتا دیتی ہوں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں اور آج ایک ایسما روزہ میری طرف سے آپ سب لوگوں کو ایک ایسما روزہ بہت بہت مبارک کہ میں دکھاتی ہوں کیا پکا رہی ہیں کاتے ہیں بڑے دو عدد پیاز کاتے اور ہری مرچی پانچ چھے کاتے ہیں یہاں پہ میں نے رائز بنا دی ہیں اور یہاں پہ میں نے کلیجی پوٹا بلکل واش کر کے لایا ہے باہر سے ساف کیا میں نے ان کو پھر دو یا دو کے اور یہاں بھی دھود بھی لایا وہ بھی ایسی رکھا ہوا نیچے میں نے گرم کرنے کے لئے رکھنا تھا پہلے سبجی بنا رہی اس کے بعد میں اس کو گرم کروں گی تو میں نے سچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیا جائے کیونکہ دن میں میں نے کچھ بھی شوٹ نہیں کیا بس وہاں پہ جنازہ جو جا رہا تھا وہی شوٹ کیا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا تھا تو پھر اب بھی میں شوٹ کر رہی ہوں میں نکاب لوگوں کو بھی بتاتی ویلوگ بھی بننا چاہیے ویلوگ تو کچھ بھی نہیں بنا ہے تو چلیے جو بھی ہوگا آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں فائنلی یہاں پہ ہمارا فروٹ کٹ کے ریڈی ہے تو فروٹ میں نے کاٹ لیا ستارہ کا ویلوگ دیکھ رہی تھی ستارہ کی گھاڑی آگئی ہے فائنلی کافی اچھا لگا انہوں نے افتیار کیا تینوں نے مصطفیٰ کونسر اور بڑی خوش لگ رہی تھی دونوں تو الحمدللہ سے ان کا افتیار شفیار ہو گیا اس کے بعد گھاڑی آئی کافی مطلب وہ اس نے رمضان نے ستایا ان کو گھاڑی آ رہی گھاڑی آ رہی ہے تو پھر وہ گھاڑی فائنلی آ گئی ابھی آ دائیے میرا ویلوگ کیونکہ بیچ میں مجھے کچھ کام پڑ گیا تھا تو وہ ویلوگ بند کرنا پڑا تو ابھی یہاں پہ میری سبزی بھی بن رہی ہے جیسے بن کے ریڈی ہوتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ویلوگ پورا دیکھ کے بتاتی ہوں فائنلی ستارہ لونگ ڈرائیف کر کے آئی بچوں کو لے گئی کانسٹر کو لے گئی ہے اچھا انیتہ رمضان سب لوگوں کو لے کے گئی لونگ ڈرائی پہ وہاں سے اس کو چھوڑا مصطفی کو اکارڈ بھی چھوڑا پھر واپس آئے پھر گھر میں کافی مطلب اچھے سے مزاک خاصی مزاک ہو رہا تھا گھاڑی گھما کے لائے اور اچھا رستے میں ایک کوئی بندہ تھا مطلب اس پر فول لگے ہوئے بکے لگے ہوئے نا چاروں طرف سے ربن لگی ہوئی بولتے ہیں ایک بندہ رک گیا وہاں پہ چائے پیتے پیتے وہ دیکھ رہا تھا گھاڑی کو میں نے کہا ستارہ اتنی اچھی ہے اس پر ہر کوئی فیدائی ہو جائے گا اور گھاڑی بھی ماشاء اللہ بہت پیاری کانگریشللیشن ستارہ آپ کو اللہ تعالی یہ گھاڑی مبارک کرے ہمیشہ خوش رہی ہے ایسی ہی ہستی مسکراتی رہی ہے تو کافی فن کیا کافی مزا کیا بچوں نے بھی اور اس نے ستارہ نے بھی گھر میں آئے ساجد بھائی کا کافی شکریہ کیا عرفان بھائی کا شکریہ کیا کافی اچھا لگا ہے مطلب دیکھو نا ایک نئی چیز جب گھر پہ آتی کافی خوشی ہوتی ہے کافی اچھا لگتا ہے تو وہ ہی ستارہ کی خوشی سنبھالی نہیں جا رہی تھی اتنی خوش اتنی خوش تھی اپنی گھاڑی میں اچھے سے ڈرائب کر کے لائی اور بولا کہ کانسر کے بیبی کے لیے گھاڑی ہے اسی میں ہم لائیں گے اس کو جب ہسپٹل سے لائیں گے یہی والی گھاڑی میں لائیں گے تو کافی مزا آیا کافی ماشاءاللہ کانسر بھی خوش تھی اور اس کے ہزبن کافی تھکے ہوئے تھے ان کے تو وہ بھی بیچارے ریسٹ کر رہے تھے کافی گھر میں مزا آیا کافی انہوں نے گھاڑی میں ڈرائب کی گھاڑی مجھے بہت اچھی لگی اور بچوں کو بھی کافی اچھی لگی آپ کو پتا ہے نا آئیت کتنی فن والی باتیں کرتی کتنی مزے دار باتیں کرتی تو میری یہی دعا رہی گی ہمیشہ ستارہ کے لیے اللہ آپ کو ہر چیز نصیب کرے اللہ تعالی جو آپ چاہو جو آپ جو آپ سوچو یہ افتیار کا ٹائم ہے آپ کے لیے دعا کرتی ہے اللہ تعالی وہ چیز آپ کو عطا کرے ہر چیز عطا کرے اسے اوپر کسی کو دیکھتا تو تھوڑا دل میں ہوتا ہے کہ مجھے یہ ہونا چاہیے اپنے سے نیچے ہمیشہ لوگوں کو دیکھو گے نا تو کبھی دل میں نہیں آئے گا آپ کے دل میں ہمیشہ یہ رہے گا جو اللہ نے مجھے عطا کیا کاش یہی اس کو بھی عطا کرے تو ہمیشہ ایسی رہیے گا سو آپ بہت پیاری ہیں آپ تو مطلب سب ہی سبسکرائبروں کا شکریہ آدھا کر رہی تھی کہ آپ لوگوں کے وجہ سے یہ ہوا پہلے اللہ کی وجہ سے اس کے بعد میں سب لوگوں کا ساتھ ہوتا تھا ابھی روزہ ہے میری بات بھی اتنی نہیں ساف ہو رہی ہے افتیار ٹائم ہو رہا ہے افتیار کرتے ہیں اس کے بعد ملتے ہیں افتیار ٹائم ہو گئے میں جاری ہوں افتیار کرنے کے لیے اور یہاں پہ میری سبزی بھی بن کے ریڈی ہے یہ دیکھئے اس پہ آئل اوپر سے نکلا ہے اچھے سے گڑک ہے ابھی اس کو ایسی میں چھوڑ دی تھوڑا اور گڑک جائے گی دیکھو ابھی اعلان ہو رہا مسجد پہ کہ روزہ افتیار ہو گیا ابھی روزہ افتیار کرتے ہیں چلیے جی اپنا ویلوگ یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں امید کرتے ہیں آپ کو ویلوگ ہمارا اچھا لگے گا اگر اچھا لگے تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا کل میں نے ویلوگ اینڈ نہیں کیا تھا رات کو میں نے اینڈ کرنا تھا لیکن نہیں کیا تھا میرے کو کافی مدد رات کو کافی دھکی ہو گئی تھی کیونکہ جو لاسٹی والے عشرے میں پانچ راتیں آتی ہیں شب والی تو وہ میں نے سوچا تھا میں پانچوں راتوں میں بیٹھوں گی لیکن پہلی رات میرے سے مس ہو گئی وہ کل کی رات تھی تو میں سوچ رہی تھی آج کی رات جیسے کہ اکیس ماہ روزہ ختم ہو گیا بائیس میں روزے کی رات تو وہ نہیں تھا وہ بیس ماہ روزہ ختم ہوتا ہے تو پھر اکیس میں وہ جب اکیس والی سہری ہوتی اس کے اسی رات میں ہوتا ہے شب لیکن میرے کو وہ مس ہو گیا مجھے کافی فیل ہوا کافی دھکھ لگا مطلب کافی زیادہ دھکھ لگا میں بہت زیادہ روی رات کو میں نے سوچا یار میں نے جو اللہ سے مانگا تھا جو بولا وہ نہیں دیا مجھے مجھے یہ پانچ راتیں چاہیے تھی تو یہ مجھے نہیں ملی اس کی وجہ سے میں کافی دھکی تھی رات کو پھر میں نے ویلوگ اینڈ نہیں کیا پھر میرا مانی نہیں کر رہا تھا ویلوگ بنانے کا کچھ بھی تو ابھی میں ایڈٹ کرنے لگی تھی میں نے کہا اٹھوں گی قرآن شریف پڑھوں گی نیند سے ابھی اٹھی تو پھر ویلوگ اینڈ نہیں کیا ہوا تھا اور کافی کم ہے ویلوگ تو میں نے سوچا چلو اینڈ کر لیتی ہوں آپ لوگ ان سے کچھ باتیں کر لیتے ہیں تو میری طرح کافی لوگ ہوں گے جن کو پتہ نہیں ہوگا کونسی رات ہے کونسی سہری ہے تو دھوکے میں رہے ہوں گے میں بھی ایسی دھوکے میں رہی کہا رات کو بہت زیادہ روئی قسم سے بہت زیادہ روئی میں اب دیکھو اب آج رات میں ہے جیسے کل 23 روزہ ہے نا آج 22 ہے آج دن کمپلیٹ ہو کے رات میں اب مطلب وہ میرا رو شب ہوگا رات کو مطلب تاک رات ہوتی ہیں اکیس کو تئیس کو پچیس کو ستائیس کو اور انتیس کو تو اب میں آگے والی کوئی بھی رات نہیں چھوڑنے والی ہوں اب میں مطلب یہ کونٹ کر کے رکھوں گی کونسا دن ہوگا کونسی رات ہوگی تو اس حساب سے اب میں شب کاٹوں گی ضرور ان چار راتوں کا ایک رات میں سو گئی کیا پتہ اسی میں لائلہ تلکہ در کی لیکن اب کیا بولے قسمت کی بات ہے کچھ بول سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ سامنے بچارے جماعت والے ہیں بھتہ نہیں کہا کہ یہ ہیں یہ ادھر آئے ہوئے ابھی وہ ادھر آ دے لوگ وہ وہاں پہ درسے میں بھر تند ہو رہے ہیں وہ دیکھئے اس مکان کے بیچ میں اس پلر کے بیچ میں دیکھئے وہاں پہ ایک وہ دھو رہا ہے ایک کھڑے کھڑے چل رہا ہے ایک یہ یہاں پہ محجد کے سامنے تصویح پڑھا ہے یہ بات کر رہا ہے تو مطلب کہ کافی اچھے ہیں دیکھو اللہ کے نیک بندے ہیں جو اس ٹائم پہ بھی مہائی سیام میں باہر مطلب وہ تبلیغ میں ہیں چل رہے ہیں اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اللہ کی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں تو ان لوگوں سے اگر آپ ایک بھی دعا کروا ہوگی ان کو بولوگی نا میرے لئے دعا کر دینا مولانا میرے لئے دعا کر دینا تو کبھی ان کا ہاتھ جب وہ اٹھائیں گے نا آپ کے لئے وہ کبھی کھالی نہیں آئے گا کبھی کھالی نہیں آئے گا کیونکہ یہ سفر میں ہوتے ہیں یہ اللہ کے رستے میں ہوتے ہیں ان کی دعائیں کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے تو اگر موقع ملے کسی کو ان سے دعا ضرور کروائیے گا لیکن میں کہاں آیا میں پتہ کیا میں کافی میں اتنا بات نہیں کر سکتی کسی کے ساتھ میں اور خاص کر کے کسی مفتی مولانا یا پھر کوئی عالم دین والا ہوتا ہے یا کوئی بزرکان ہوتے ہیں میں نہیں بات کر سکتی ہوں مجھے بہت وہ ہوتا ہے کہ میں کیسے اس کو بولوں کیا بولوں میں کیا بولوں تو میں نہیں بول سکتی ہوں تو اسی لئے دیکھو اگر اللہ تعالی نے کہیں موقع دیا ایک جو انکل آت کاف میں بیٹھے ہوئے میں نے اس کو بولا میرے لئے دعا ضرور کیجئے گا اس نے بولا ہے کروں گا دعا لیکن اب مجھے اتنا ہوت ہوا رات کو میں نے کہا اللہ تعالی میں نے پھر کافی باتیں کی میں نے کہا اللہ تعالی نیلے فلک والے آپ نے میرے سے کیوں چھین لے اللہ علیت القضر کے پہلی رات تو کیا کریں شاید قسمت میں نہیں تھی اب کیا کریں اللہ تعالی سے تڑھی لڑائی کریں گے کیا بتا اللہ نے وہ کچھ بہتری رکھی ہوگی اور آسمان دیکھنا اس تائم پہ کتنا پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھ رہے ہیں کتنے پیارے بادل ہیں یہ نیلے فلک ماشاءاللہ وائٹ وائٹ بادل اور گرین گرین آسمان جب ہوتا ہے یہ مجھے بہت پیارا لگتا ہے بہت اچھا لگتا ہے تو چلیے اینڈ کرتے ہیں ویلوگ امید کرتے ہیں آپ کو اچھا لگی گا اچھا لگی گا تو اس کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ اور آج رات میں تاک رات کا شب ہے تو پلیز میرے لئے دعا کیجئے گا بہت 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 دعا کیجئے گا اللہ حافظ